اسلام علیکم شاید آپ نے سنا ہو کہ بلاغر کمیونٹی بہت سارے پیسے کما رہی آج کا بات تو صحیح ہے اور آپ بھی اس کمیونٹی میں شامل ہو کے اچھے پیسے پارٹ ٹائم کما سکتے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں گا آج کے آئیڈیاز کچھ جس کے ذریعے آپ یہ پیسے کما سکتے ہیں بلاغنگ کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ جس بھی چیز کے بارے میں لکھ رہے ہیں یا پکچرز کھیچ رہے ہیں یا ویڈیو بنا رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کو بہت پیشنیٹ ہونا ضروری ہے اور انفرمیٹیو ہونا ضروری ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ علادین کا چراغ لیں رگڑیں اور پیسے پیسے نکل آئیں گے ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہوتی بلاغنگ تین قسم سے ہم کر سکتے ہیں ایک تو اوڈیو بلاغ کر سکتے ہیں اور ویڈیو بلاغ بھی کر سکتے ہیں اور پکچر بلاغنگ بھی کر سکتے ہیں ایسی کوئی بھی چیز جو آپ مٹیریل کریٹ کریں جس کو لوگوں کے اندر ڈیمانڈ ہو آپ اس بلاغنگ کر سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ سمجھتے ہیں کہ سندھ کے اندر کوئی ایسی جگہ ہے جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا ہے جس کے بارے میں آپ سب سے اچھا جانتے ہیں اور اس کو اگر آپ لوگوں کو بتانا شروع کریں تو لوگ بہت خوشی سے اس کو دیکھیں گے آپ اس پر بلاغ کر سکتے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ آپ کسی سکھے کے بارے میں یا آپ کی کوئنگ کلیکشن کے بارے میں بہت نالج ہے آپ اس کے بارے میں بلاغ کر سکتے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے فلانا ڈش بہت اچھی پکانے آتی ہے اور آپ کھانے کے بہت اچھے کک ہیں آپ اس پر بلاغ کر سکتے ہیں بلاغنگ کے اندر ضروری نہیں کہ آپ لکھے ہیں بلکہ آپ ویڈیو بلاغ بنا کے اس کی ویڈیوز بھی بنا سکتے ہیں پانچ مانچ منٹ کے اپیسوڈ اس کو دیکھیں گے ویسے ویسے آپ کو اپراکسیمیٹ اس کے پیسے ملیں گے پیسے کیسے ملیں گے پیسے ایسے ملیں گے کہ گوگل آپ کو ایک فیسلیٹی پروائیڈ کرتا ہے اس کو انہوں نے نام رکھا ہے ایڈ سنس ایڈ سنس کے ذریعے گوگل اشتہار دکھاتا ہے آپ کی بلاغ کے اوپر ایسی بلاغ کے اوپر وہ اشتہار دکھاتا ہے جس کو ریلیونٹ ایڈز کہتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ نے کھانے کے بارے میں لکھا ہے کہ بھی سندھی کھانا کیسے بنانا ہے یا پنجابی کھانا کیسے بنانا ہے یا کراچی پاکستانی کھانا کیسے بنانا ہے نہاری کیسے بنانی ہے تو وہ نہاری کی استہار دکھا رہا ہوگا آپ کی پیچ کے اوپر اب اگر کوئی نہاری بنانا دیکھ رہا ہے اس کو بھوک زیادہ لگ رہی تو نہاری کا استہار پر کلک کرے گا ابھی جب وہ کلک کرے اور اس پیسوں کو گوگل آپ کے ساتھ سپلٹ کر لے گا پیسے کیسے ملیں گے پیسے ایسے ملیں گے کہ جب آپ کے اکاؤنٹ میں سو ڈالر جمع ہو جائیں گے کم سے کم تو گوگل آپ کو ایک ادار چیک بنا کے آپ کے نام پر بھیج دے گا اور وہ چیک آپ اپنے پاکستانی روپے کے اکاؤنٹ میں جمع کر آ سکتے ہیں تیس دن کے اندر اندر وہ اکاؤنٹ ڈالر سے کنورٹ ہو کے اکاؤنٹ کے روپے میں آپ کو پیسے کلیر ہو جائیں گے اور وہ آپ کے اکاؤنٹ پیسے آ جائیں گے شاید اس کام کے بینک آپ سے پانچ سے دس ڈالر چارج کریں لیکن یہ کوئی فکشن نہیں ہے یہ فیکٹ ہے کہ پاکستان میں یہ بڑے آرامس ہو سکتا ہے کچھ بلوگرز کو میں پیسے لیے ایسے جانتا ہوں جو کہ پاکستان میں تین ہزار ڈالر سے لے کے آٹھ ہزار ڈالر مہانہ کما رہے ہیں اپنی بلوگنگ کے لیے ذریعے اور ان کی عمریں بھی زیادہ نہیں ہیں اٹھارہ سال سے پچھس سال کے درمیان ان کی عمریں ہیں ایک خاتون کو ہم جانتے ہیں جو کہ بلوگرنگ کے ذریعے ایک خاص سبجیکٹ پر لکھتی ہیں اور وہ ان کی بلوگ کی اوپر کافی لوگ آتے ہیں وزیٹرز آتے ہیں ملینز میں لوگ آتے ہیں اور ان سے وہ اچھے بیسے کماتی ہیں ایک اور خاتون پیرنٹھوڈ کے بارے میں بتاتی ہیں کہ بھئی اچھا پیرنٹھ ہونے کے لیے کیسے بچے کو خیال کرنا ہے یا اس پر ایڈوائسز دیتی ہیں اور ان کی بلوگ بھی بہت لوگ آتے ہیں ایک اور صاحب ہیں وہ بتاتے ہیں کہ بھی مسلم بچے کو یا مسلم اولادوں کو کس طریقے سے ریز کرنا چاہیے اسلامی روح سے اس پر بھی بہت لوگ آتے ہیں ذہن میں رکھے ہیں کہ سبجیکٹ کوئی بھی ہو سکتا ہے دنیا بہت بڑی ہے دنیا کے اندر اوور پانچ سو ملین سے لے کے بلین کے قریب لوگ انٹرنیٹ پر یوز کرتے ہیں اور جیسے جیسے ٹائم گزرے گا یہ نمبر گروہ ہو رہا ہے تو فیوچر کا میڈیا انٹرنیٹ ہے اور آپ کی اوپر ڈائریکٹ ٹرافک آئے گی آپ پر ڈائریکٹ لوگ آپ کو آکے پڑھنا کی کوشش کریں گے اور آپ کو چاہیے کہ آپ کے کسی بھی چیز کی نالج ہے ذہن میں رکھیں it could be anything but it should be something which is not a lie کوئی جھوٹ نہیں ہونا چاہیے کوئی فراڈ نہیں ہونا چاہیے ایسی کوئی بھی چیز جو آپ سمجھتے ہیں جس کے بارے میں آپ کو بہت نالج ہے آپ اس کے بارے میں لکھیں ریکارڈ کریں ویڈیو بنائیں پکچرز دالیں لوگ آپ کے بلوگ پر آئیں گے جیسے جیسے لوگ آپ کے بلوگ پر آئیں گے اور آپ کی سائٹ پر وزٹ کریں گے آپ کو اس طرح سے گوگل پیسے کما کر دے گا تو مجھے امید ہے کہ آپ کی بلوگ اگر اب تک نہیں بنائی ہے آپ نے تو بنائیں گے بلوگ بنانے کے لیے بہت آسان طریقہ ہے ویب سائٹ ہے blogger.com اس پر جائیے اپنے پسند کی theme چوز کیجئے colors چوز کیجئے کیسے آپ کو style رکھنا ہے وہ چوز کیجئے اس کے بعد اس کے اندر ایک advanced features میں option ہوتا ہے place and add یعنی become a publisher یعنی اب آپ publishing company ایک طرح کی بنا چکے ہیں اور اس publisher بننے کے بعد آپ چوز کریں گے کہ ads کہاں لگانے ads لگانے کے لیے technique کی ہونی چاہیے کہ آپ نے ایک بلوگ لکھی اور اس کے آخر میں دو یا تین add لگا دیا بہت زیادہ add اگر آپ نے اپنی سائٹ پر بھر دیا تو لوگ چلے جائیں گے آئنا پسند نہیں کریں گے کیونکہ کوئی بھی بہت زیادہ add دیکھنا پسند نہیں کرتا تو تھوڑے تھوڑے سے add لگائیں چھوٹے add لگائیں اور ضروری نہیں ہے کہ یہ exact tip جو میں آپ کو دے رہا ہوں وہی آپ کے لیے کام کریں ٹرائے کریں دو تیر مہینے تک ٹرائے کریں اور اپنی سائٹ کو منٹر کریں کہ کتنے لوگ آ رہے ہیں کتنے ہٹس ہو رہی ہیں ان سب کو ٹولز ہاں آویلیبل ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کی بیسس پہ آپ کو پتا چلے گا کہ کیا لوگ پڑھنا چاہ رہے ہیں کومنٹ سے پتا چلے گا کہ لوگ کیا پڑھنا چاہ رہے ہیں لوگ کیا کہتے ہیں اس بیسس پہ آپ کی بلوگ چھ مہینے سے سال میں ایک ایسی بلوگ بن جائے گی جو کہ بہت ویم ایس بھی ہو سکتی ہے اور آپ کو اچھے پیسے بھی کما کر جائے سکتی ہے شکریہ